بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کا بزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوم میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گاٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ لے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واقسی کی رالی مکہ سے ابو زیفہ مدینہ اے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واقسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بن دیار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو زیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن افوان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے روئے میں سرد محری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد محری کیوں تو عثمان بن افوان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حضیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت عبو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہذا میری طرح سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہیں آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت عبو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ حضرت عبو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کا یہ لے پاک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لئے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش آواز اس قدر بنایا تھا کہ جب آیاتیں قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتی اور راہ گی رک کر سندنے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سندنے میں دیر ہو گئی اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھا جو سالم مولا ابو زیفار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادن نوش کیا اللہ کی کروڑ بار رحمتے ہوں ان پر آمین اگر آپ کو ماری وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سیکسکرائب کر دیں آمین آمین موسیقی